اس ویڈیو میں ہم پرویو کر رہے ہیں ویوو پی کے ایل کا میچ نمبر سکسٹین جو کی یوپی یودھا اور جے پروپنگ پینثرز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے یہ میچ کی ڈیڈ لائن ساڑھے آنڈ بجی ہوگی ہے اور اس سے پہلے آپ کی ڈریم ٹیم فائنلائز ہو جانی چاہیے اس میچ سے ریلیٹڈ سارے انفرمیشن لائن اپ فارمیشن کیا ہو سکتی ہے کی پلیئرز کیا ہیں سب چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اگر چینل پر کوئی نیو ہے تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر سکتے ہو اور ٹیلیگرام پر فولو کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن اور پہلا کمنٹ چیک کرو وہاں پہ آپ کو لنک ملے گا جس کے تھو آپ ڈیریکٹل ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جڑ سکتا ہے ٹیمز آپ کو وہیں پہ ملیں گی ڈیڈ لائن سے پہلے اور کوئی اپ ڈیٹ ہوگا تو بھی آپ کو وہیں پہ پوسٹ کر دیا جائے گا چینل پر اوکے سو ویڈ دیٹ بنگ سیڈ ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو جو ریسنٹ میچ ہے یو پی او دھا کا وہ میچ ون کیا تھا بسیکلی انہوں نے اور اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا وہ لاؤس کیا تھا سو یہ ریزرڈز ہمیں جو ہے دونوں ہی ٹیمز کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا ریڈنگ کے اگر میں بات کروں تو یو پی او دھا کی طرف سے سٹارٹرس میں پردیپ نروال دیکھنے کو ملیں گے اور شکانت جادو اور ساتھ ساتھ میں سرندرگل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لاسٹ میچ میں سرندرگل کا جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ میرے کو اتنا بڑیہ لگا کہ کوئی بھی بندہ اتنا بڑیہ پریزنس آف مائنڈ اگر شو کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ وہ کتنا انوالو ہے گیم میں اور وہ کتنا جو ہے مائٹ پہ اپنا جو ہے پورا ہنڈڈ پرسنٹ دینے کے لیے ریڈی ہے شکانت جادو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا آف کالر ہیں ابھی تک اپنا موجو نہیں ڈھونڈ پائے ہیں اور اس سیزن میں تو بلکل ہی ابھی تک خراب پرپورمنس رہا ہے پردیپ اکلوتے ریڈر ہیں جنہوں نے ابھی تک دونوں ہی میچ میں امپریس کیا ہے ریڈنگ سے اور ساتھ ساتھ میں سرندرگل نے تھوڑا بہت ہی سہی لیکن ان کا ساتھ ضرور دیا ہے بینچ پر اگر دیکھو گے تو روحی تومر کو یوس کیا گیا تھا دونوں ہی میچ میں شکانت جادو کی جگہ اور انہوں نے کافی ڈیسنٹ کام کیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ہی سٹارٹنگ لائن اپ میں آنے والا ایسا کچھ کام کیا ہے ڈیسنٹ کیا ہے سٹل زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ جو بھی کام ہے ورکلوٹ سارا جو ہے پردیپ کے اوپر ہی ہے اور وہ اوبیسلی ہونا ہی تھا کیونکہ اتنے مہنگے ریٹ پر کھریدا ہے اور جب اس ٹیم میں کسی بھی ٹیم میں بیسکلی کسی بھی ٹیم میں اگر پردیپ ہوتے ہیں تو وہ موشلی سارے ریٹ وہی ڈالتے ہیں گولویر سنگھ محمد آگی پین ساتھ میں نیتین پانور اور جو ہے جیمس نمابا اور ساحل انکت آمن یہ کچھ جو ہے ریڈرز ریزرو بینچ پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ان میں سے کوئی بھی بینچ پہ جو سبسٹیٹوٹ آپشن ہوتے ہیں اس میں یوز کیا جا سکتا ہے ڈیفنس میں اگر دیکھو تو سٹارٹرز میں نیتیش کمار ہے جو یہاں پہ بیسکلی رائٹ کورنر پہ کھیلیں گے آشو سنگھ ہے رائٹ کورنر پہ کھیل رہے ہیں سومیت ہے لیفٹ کورنر پہ اور شبم کمار ہے جو لیفٹ کورنر پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں دونوں ہی میچ میں سٹارٹ کیا ہے بہت ہی ٹھنڈا گرم ان کا جو ابھی تک سیزن گیا دونوں میچ میں اب زیادہ میچس نہیں ہوئے سو ہو سکتا ہے میبھی ایک اور میچ ان کو چانس ملے یا میبھی یہاں پہ جو دوسرا آپشن بھی ہے جو کہ گھردی پہ لائے جا رہا ہے بیج بیچ میں سو یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے پروبائبلیٹی آششناغر گورو کمار بنتو نروال اور رہول نائن یہ آپ کو جو ہے بینچ پہ آپشن ریزرگ میں دیکھنے کو ملیں گے جائے پروپین پینترسکی میں اگر بات کروں تو ان کا بھی جو لاسٹ میچے وہ ون کر کے آ رہے ہیں اور جو اس سے پہلے میچ تھا وہ لاؤس کیا تھا اور ریڈنگ یونٹ میں اگر سٹارٹرسکی میں بات کروں تو ارجون دیشوال جو سب سے مہنگے خریدے گئے تھے سیونٹی فور لیکس یا سیونٹی سکس لیکس پہ خریدا تھا ان کو تو انہوں نے دونوں ہی میچ میں بہت ہی بڑیہ ریڈنگ کی ہے اور دونوں میچ میں سپر ٹین لگایا ہے دیپک نیواس اڈا جو لاسٹ میچ میں کافی بڑیہ ریڈنگ کی اور آل زیادہ ریڈز لیے تو ان کو پوائنٹس بھی ملیں اور ساتھ میں آبیس لی ابھی تک ڈیفنس میں پوائنٹ نہیں لا پائے ہیں لیکن یہ آرلونر ہیں یہ کورس وغیرہ پہ بھی کھیل سکتے ہیں نیتین راول کورنر پہ کھیلنے والے پلیئر ہیں بیسیکلی ڈیفنس سے زیادہ بڑیہ لگتے ہیں میرے کو یہ ریڈنگ زیادہ ملی نہیں ہے دونوں ہی میچ میں پہلے میچ میں چھے یا سات ریڈ انہوں نے کی تھی اور لاشت میچ میں بلکل ایک ریڈ کی تھی تو زیادہ ریڈ میں یوز نہیں کیا جا رہا ہے ایزا آلونڈر ان کو رکھا گیا ہے ٹیم میں اگر دیپک ارجن دونوں ہی میٹ کے باہر ہیں تب ہی جو ہے نیتین راول کا کام آئے گا ورنہ اگر دونوں ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو وہی جو ہے ریڈنگ میں زیادہ جاتا ہے بینچ پہ دیکھو تو آمیر حسین جو ہیں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گئے ایران کے پلئئر آمیت ناغر ہیں اشوک ہیں محمد جو ہیں پہ آمین نوسراتی ہیں سچین نروال ہیں سوشیل گولیا ہے نوین بازار ہے تو اتنے بڑی آپشنز ہیں اس میں سے اگر دیکھو تو دو تین پلئئر تو ایسے لگ رہے ہیں جو تھرڈ ریڈر کے طور پر یوز کیا جا سکتے ہیں پہلا تو میرے کو جو لگ رہا ہے نوین بازار ایک کافی بڑیا تھرڈ ریڈر آپشن بن سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے محمد آمین ہے اور امیر حسین ہے تینوں ہی ریڈر کافی بڑیا ہے یہ یوز کیا جا سکتے ہیں تھرڈ ریڈر نتین راول کی جگہ کبھی بھی آپ کو اندر آتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے ڈیفنس میں اگر دیکھو تو سندیپ دھل ہے جو لاشٹ میچ میں نہیں سٹارٹ کیے تھے لیکن سٹیل آئی بیلیو کی اگر فٹ ہے تو اس میچ میں جہاں پہ آپ کو پردیپ دیکھنے کو مل رہے ہیں آگے سے جو ہے آپ کو شکانت اور جو ہے سرندر گل بہت اچھے ریڈر سے جو ہے دیکھنے کو ملیں گے تو میں مانتا ہوں پردیپ کو روکنے کے لیے اٹلیسٹ ایسا پلیئر چاہیے دو ڈیش وغیرہ جو ہے اچھا خاصہ کر سکے تو میں سندیپ دھل بھی اس فارمیشن میں ضرور دیکھوں گا اگر فٹ ہے تو ضرور سٹارٹ کرنے چاہیے امیت ہودہ لاشٹ میچ میں ان کو جلدی سبسٹیٹیوٹ کیا گیا شول کمار کو لائے گیا انہوں نے کافی بڑیا پرفارمنس کیا ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ خراب کیا تھا بہت بڑیا گیا تھا چار پوائنٹس نکال لیتے شول کمار نے بھی لیکن بھائی اب اس پوزیشن پہ بہت میٹر کرے گا پورا میچ کیونکہ یہاں پہ پردیپ نروال بونس وغیرہ نکال لیں گے تو شول کمار کو میبھی ٹرائی کرنا بہت رسکی ہو سکتا ہے پروائبلیٹی ہے کہ امیت ہودہ کے ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے اگر امیت ہودہ بہت ہی خراب کچھ کھیلے جہاں پہ ٹیکل سنہوں نے گلت کیا اٹیمٹس کیے فیل ٹیکل کیے تب جو ہے ہو سکتا ہے میبھی شول کمار کو اگین سبسٹیٹیوٹ اپشن میں یوز کیا جائے وشال لاتھر لیفٹ کور پہ رہیں گے اور یہ بھی بہت امپورڈنٹ آج جو ہے ہوت زون ہونے والا ہے وشال لاتھر کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ کوچ فوکس کریں گے کیونکہ یہ بھی بہت کام کریں گے جب پردیپ کو روکنا ہوگا تو کور کے بھی بہت اچھی ضرورت پڑ سکتی ہے جب اینکل وغیرہ پکڑیں گے امیت ہودہ تو ضرور لاتھر کو جو ہے بہت جلدی سے آنا پڑے گا اور ان کو ڈیش وغیرہ کر کے جو ہے لابی سے باہر ڈھکی لنا پڑے گا امیت راتھی جو ہے امیت سوری امیت خراب تو یہ پلیئر ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کور پہ رائٹ کور پہ زیادہ کام نہیں ہوگا سریندرگل جب ریٹ پہ آئیں گے تب ہی ان کا کام ہو سکتا ہے سو سٹیل کریڈٹ سیور کے طور پہ آپ ان کو جو ہے گرینڈ لیگ وغیرہ میں ٹرائی کر سکتے ہو بینچ پہ دھرمارات چرلاتھن جو لاشٹ میچ میں سٹارٹ کیا تھا انہوں نے لیفٹ کورنر پہ سندیب دھل نہیں تھے تو ان کی جگہ ان کو کھلائے یہ دونوں کورنر پہ کھل سکتے ہیں زیادہ تر رائٹ کورنر پہ انہوں نے اپنی سرویز دی ہے ریلویز کے لیے اور دھرمارات چرلاتھن جو ہے لاشٹ میچ میں لیفٹ کورنر پہ کھلے تھے اور اگر دھل فٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگر جو ہی یہاں پہ آپ کو یہ لیفٹ کورنر پہ دیکھنے کو ملیں گے شاہل کمار رائٹ کورنر پہ لاشٹ میچ میں بہت بڑیا کام کیا ہے جیسے میں نے بتایا اور اس کے بعد یہاں پہ الوراسن ہے جو ریٹین کیے گئے تھے دیپک رہجندر ہیں اور پاونٹی آر جو کرناٹکا کے لیے کھیلتے ہیں اور کافی بڑیا کام انہوں نے ریسنٹ میں جو ہی کیا ہوا ہے سکسٹی ایٹ سینئر نیشنلز میں خاص کر گیا ہے بہت بڑیا کام ہیٹ ویڈ میں پانچ میچیں کھیلے گئے ہیں زیادہ میچیں نہیں ہیں تین یو پی ادھا دو جو ہے جائے پروپنگ پینٹرز تو اور آل یہی ریکارڈ ہے ریسن جو میچ کھیلا گیا تھا وہ تھٹی ٹو تھٹی ایٹ یو پی نے جو ہے چھ پوائنٹ سے میچ کو ون کیا تھا دیپک ہڈا سانٹ ٹچ پوائنٹ چار بونس دو ٹیکل پوائنٹ وشال تین ٹیکل پوائنٹ سوشیل گولیا پانچ ٹیکل پوائنٹ اس میچ میں نیتین راول ایک ٹیکل پوائنٹ آمیت ہڈا ایک ٹیکل پوائنٹ سندیب دھول تین ٹیکل پوائنٹ تو اور آل دیفنس نے بہت بڑی آئیس میچ میں کام کیا تھا دیپک ہڈا ایک لوتے ریڈر تھے جنہوں نے کافی اچھا ریڈنگ سے سنبھالا تھا ڈیو ٹی اس کو اگر یو پی کے طرف سے دیکھو تو شرکان جدو آنٹ ٹچ پوائنٹ ایک بونس سورندرگل پانچ جو ہے ٹچ پوائنٹ ایک بونس ایک ٹیکل نتیش کمار تین ٹیکل اور ساتھ میں سمیت کے دو ٹیکل پوائنٹس ہیں اس میچ میں اور آل دونوں سائٹ سے ڈیفنس کافی اچھا کھیلا تھا ریڈنگ میں جو ہے یہاں پہ تھوڑا شرکان کو جو ہے اچھا سپورٹ ملا یہاں پہ سورندرگل کا اسی وجہ سے جو ہے تھوڑا بہت یہاں پہ یو پی آگے نکل گیا اور رشنک دیوڑی کا بھی جو ہے یہاں پہ کافی ٹیکان جادو سانت ٹچ پوائنٹ سمیت چار ٹیکل پوائنٹ نتیش دو ٹیکل پوائنٹ آشو سنگ ایک ٹیکل پوائنٹ ڈیفنس اگین کافی اچھا کھیلا یو پی کا اور دونوں ریڈر نے مل کے کافی بڑیا کام کیا یو پی کی طرف سے دیپک ہڈا نو ٹچ پوائنٹ وشال چار ٹیکل پوائنٹ نتین راول ایک ٹچ ایک بونس اور دو ٹیکل پوائنٹ امیت ہڈا ایک ٹیکل پوائنٹ سندیب دھول ایک ٹیکل پوائنٹ اور پوائنٹ بھی کھیلے تھے لیکن انہوں نے کچھ زیادہ کیا نہیں اور آل اگین ڈیفنس کافی اچھا کھیلا ریڈنگ سے بس دیپک ہڈا تھے ان کے ساتھ نبھانے والے کوئی پلیئر تھے نہیں سو میبھی نیلیش شالوں کے وغیرہ نے سٹارٹ کیا تھا لیکن انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا سو اگین یہاں پہ جائپور کی طرف سے ریڈنگ میں جو ہے کمی دیکھنے کو ملی دوہزار اٹھرہ جائپور 45 اور 28 یو پی جائپور نے 17 پوائنٹ سے میچ کو وین کیا دیپک ہڈا 9 ٹچ پوائنٹ ایک بونس سندیب دھول 5 ٹیکل پوائنٹ سو یہ اوورال تھا کرنٹ سکوارڈ سے یہی کچھ پوائنٹس سکورر تھے جنہوں نے پوائنٹ سکور کیے تھے نیتیش کمار 6 ٹیکل پوائنٹ ایک بونس اور شکان جادہ 0 پوائنٹس میچ میں کھیلے ضرور تھے لیکن جلدی سے سبسٹیٹیوٹ بھی ہو گئے تھے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا یعنی اگین ڈیفنس ہے ہم پہ کافی بڑیا کھیلا دونوں سائٹ سے 2017 میں ایک میچ ہوا تھا جائپور 32 53 up اور 21 پوائنٹ سے up نے میچ کو جیتا تھا اور اس میچ میں ایک ریکارڈ بنا تھا جو رشنگ دیوڑی کا تھے انہوں نے ایک ہی میچ میں اسی میچ میں 28 ریڈنگ پوائنٹ مطلب پوائنٹس انہوں نے سکور کیے تھے 28 پوائنٹس جو کہ ایک بہت ہی بڑا اچھیومنٹ تھا ان کے لیے نتین راوال پانچ ٹچ پوائنٹ دو بونس ایک ٹیکل پوائنٹ سندیب دھول ایک ٹیکل پوائنٹ اور جو ہیاں پہ نیتیش یو پی کی طرف سے تین ٹیکل پوائنٹ سرندرگل کو دو ٹچ پوائنٹ ایک بونس پوائنٹ ملا تھا 2017 میں ایک اور میچ ہوا تھا 22-24 جایپور نے اس میچ کو دو پوائنٹ سے جیتا تھا سرندرگل سبسٹیٹوٹ آکے ایک بونس پوائنٹ اور نتین راوال جو جو بیسیکلی جایپور کی طرف سے کھیلتے ہیں ایک ٹیکل پوائنٹ ان کو ملا تھا اور اور ہٹ ویڈ میں کافی ڈومینٹ رہا ہے یو پی لیکن بس وہی ریڈنگ والا آسپیکٹ ہے جو ان کا کافی سولیڈ ہے ڈیفنس ان کا ہمیشہ جو ہے ایک کھلتا ہے ہمیشہ جو ہے ایک سمان کھلتا رہتا ہے باقی دونوں سائیڈ سے ڈیفنس بہت اچھا ہے سٹرونگ ہے ڈیفنس میں یہ ضرور کہوں گا دونوں سائیڈ کا ڈیفنس اچھا ہے بس ریڈنگ میں تھوڑا بہت اس بار جایپور اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ارجن دیشوال آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ میں دیپا کھڑا بھی ہیں جو ایور گرین اچھا کھیلتے ہیں سو دو ریڈر ان کے پاس بھی ہیں اب بس ریڈنگ میں اگر یو پی کی طرف سے پردیپ کو روک لیا گیا جیسے تیسے کر کے اگر ان کو اتنا زیادہ پوائنٹ نہیں دیے تو پروبائبلیٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں جائپور اس مائچ میں جیت سکتا ہے پری مائچ نوٹس آپ کے سامنا ہیں یودھا اور ساتھ میں پینٹرس ان کے میں نے observations basically ڈالے ہیں last match کے اور اس سے پہلے والے matches کے سارے جو ہے دیکھتے ہوئے observations میں نے ڈالے ہیں جس حساب سے میرے کو لگا وہ میں نے سارے یہاں پر points ڈالے ہوئے ہیں ضرور جو ہے ایک دو سیکنڈ کا time لے کے ویڈیو پاوس کرنا آرام سے جو ہے یہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہو اس میں کافی زیادہ information میں نے یہاں پر جو ہے ڈالی ہوئی ہے جو basically میں سارا جو ہے یہاں پر oral سمجھا نہیں سکتا جو میں نے یہاں پر ڈالی ہے کیے battles جو دیکھنی ہے ارجن دشوال وسط سمیت اور ساتھ میں آرشوف سنگ match میں کافی بڑیات دکھے ہیں shape میں so ان کے ankle hold بہت خطرناک ہوتا ہے تو یہ ایک جو defender ہے ان کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے probability ہے زیادہ chances ان کے پاس رہیں گے کیونکہ ارجن basically زیادہ raid کریں گے 21 raid تو یہ at least نکالیں گے اور ساتھ میں جو یہاں پر دیپک جو ہے وہ دوسری side سے اگر raid کرے زیادہ جو کی last match میں انہوں نے 14-15 raids اگر اتنے attempts لیتے ہیں تو probability ہے کہ نیتش کے پاس بھی اچھے خاصے chances ہوں گے defense میں point score کرنے گے اور پردیپ obviously 90% یہی raid کریں گے تو ان کے آگے جو ہے امیت ہڈا ہوں گے یا شول کمار اگر start کرے surprisingly جو کہ میں نہیں مانتا کہ کرنے چاہیے اگر کرتے ہیں بہا chance تو ضرور وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں اس corner پہ basically جو بھی position میں جو بھی کھیلے وہ important ہوگا اور ساتھ میں وشاء اللہ تر بہت important ہوں گے grand league میں ضرور try کرنا لوگ میں بھی ignore کر سکتے ہیں لیکن آپ ضرور لے کے جانا even differential cvc options میں سے میں رکھوں گا پردیپ ارجن دیشوال اور ساتھ میں دیپک ہڈا یہ جو ہے کافی آپ کے لئے straight forward small league کے لیے یا جو safe captain یا wise captain کی میں بات کروں تو یہ ہوں گے اور differential میں sandeep دھل کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر start کر رہے ہیں obviously میں ضرور کہوں گا sandeep کے ساتھ جاؤ کیونکہ dash بہت اچھا ہے ان کا chain tackle بہت اچھی کرتے ہیں اور اگر surrender girl کو chances ملے وہ raid اگر انہوں نے کی اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو tomr یا پوار جو بھی use کیے جا رہے ہیں دوسرے سائٹ سے وہ بھی right raiding کر دیں تو probability ہے کہ کئی نہ کئی یہاں پہ sandeep کے پاس بھی chances ہوں گے اس کے لئے sandeep کا کھیلنا important ہے سو ضرور line up دیکھیں گے اس کے بعد ہی decide کرنا اور سمیت جیسے میں نے بولا ارجن زیادہ raid کریں گے تو سمیت کے پاس بھی اچھے خاصے ankle hold کے chances ہیں آج تو سمیت اگن ایک اچھا vice captain ایک captain کا option لگ رہا ہے grand league کے لئے امیت ڈڈا obviously جب پردیپ raid کریں گے تو اس corner پہ جو بھی کھیلے گا چاہے شاول کمار کھیلے چاہے امیت ڈڈا کھیلے لے لے نا شاول کمار کا ankle hold بھی بہت اچھا تھا last match میں دیکھ کے شاول کو بھی کافی بڑیہ لگا کلدیپ سنگھ کی یاد آگئی جو already پٹنا کے لئے کھیل چکے ہیں اور جو ہے میبی بنگول ووریرز کے لئے کھیلا گلتے تھے کافی بڑیہ وہ بھی defense کرتے تھے all-rounder تھے basically ان کے جیسے ہی جو ہیں میبی ان کی skills ہیں ضرور وہ کافی بڑیہ پلیئر لگے ہیں اس position پہ basically جو بھی کھیلے وہ try کر سکتے اور وشال لاتر تو تین چار tackle points بھی اگر انہوں score کیے تو کافی بڑیہ آپ کے لئے grand league کی cvc option میں سے differential کے طور پر ہو جائیں گے آپ کو telegram میں یہاں پر teams for win کچھ اس طریقے سے search کرنا ہے جو second number پر آپ کو چینل دکھ رہا ہے 67,000 members کے ساتھ میں یہ آکے آپ کو join یہاں پر کر لینا ہے okay so as of no میں جو team بنائی ہے جو draft team ہے basically اب اس میں کیا جو ہیں یہاں پہ جنجر صاحب کو کرنے ہیں line up ابھی نہیں آئی ہے so یہ draft team ہے اب چرلاتھن کو میں نے رکھا ہے because last match میں start کیا تھا انہوں نے so draft team میں یہی رہنے والے ہیں وشال رکھا ہے اور امی تھڈا رکھا ہے جس position پہ کھیلیں گے اس حساب سے امی تھڈا last match میں start کیا تھا انہوں نے اس لئے میں نے رکھا ہے ورنہ کا start نہیں کرتے تو probability میں شاہل کمار کے ساتھ جاتا لیکن شاہل نے اس وشیدیوٹ آکے وہ performance دیا تھا تو میں بنا ہوں اگر جیل کھیلا تو اس کے اکورڈنگلی ہم سارے players کو select کریں گے سمیت اور امی تھڈا یہ important ہے ان کو نہیں چینج کرنا اگر امی تھوڈا نہیں کھل رہے تب جو ہے آپ کی ٹیم کافی حد تک اچھی بن سکتے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ شاہل کمار کھلیں اس سینیریو میں کافی کریڈیٹ بچیں گے ساڑھے دس کریڈیٹ ان کے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس چار سارے تین کریڈیٹ کا سیو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ سیکشن میں کافی اچھا پکس وغیرہ کر سکتے اگر سندیب دھل نہیں کھلتے اور امی تھوڈا دونوں نہیں کھلتے تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ اس کمبینیشن کے ساتھ پروبیبیلیٹی ہے کہ اس کمبینیشن کو ٹرائی کر سکتے اس میں ایک کریڈیٹ ابھی بچا ہو ہے اس کو utilize کر چاہتے تو کر سکتے ہو لیکن میں پر اپس ٹھوڈ ٹھوڈ یہاں دونوں نہیں کھلتے تو یہ کافی اچھی ٹیم بن سکتی ہے نیتیش کمار کو میں رکھ ہے اور بکاوز میں یہاں پہ سوڈے چودہ کریڈ میں کوئی اور option میرے کو لگ نہیں رہا تھا ریڈر یہاں پہ ٹھرڈ option ٹرائی کرنے کوئی لوجک نہیں کیونکہ شنگان جدو کھلے تو شول کمار کھلیں گے اس پوزیشن پہ اور یہ پلیئر کافی اچھا بھی لگا ہے سو کافی پریڈ بھی بچائے اور دیپک نیواز اڈا ریڈ کریں گے اگر وہ ریڈ زیادہ کیا تو probability ہے کہ یہاں شیوام کمار رکھا یا کافی حد تک کور سے کھلیں گے تو ان کے ٹیکل کے بھی یہاں پہ پوائنٹس آ سکتے ہیں پردیپ اور ارجن کے ساتھ ہی موشلی میں جاؤں گا یہ سیکنڈ کمبینیشن ہے جہاں پہ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے اگر سندیب دھل کھیلتے ہیں اور شول کمار کھلتے امید کھلتے سو لاش میچ کی طرح تو میں یہ کچھ کمبینیشن پریپیر کیا ہے گرینڈ لیگ میں ضرور ٹرائی کرنا اس کمبینیشن کو نیتے سیش ٹیم میں اور سمیت ہیں اور گردیپ کو میں رکھا ہے نیتین چاہو سندیب ہو فائنل اپ ڈیٹ اور ٹیم کے لیے تو ڈسکرپشن اور پہلا کمنٹ چیک کر سکتے وہاں پہ آپ کو لنک ملے گا جس کے تر آپ ڈیریکٹ